الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا سیدنا رسول اللہ وعلا آلہی واصحابہی ومن والا بلا تاخیر اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں جی یہ جو باب ہے یہ ہے مسلمان کے مسلمان پر حقوق کا بیان اور میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے ہم سب کے لیے اور بلکہ اس کے بعد جتنے بھی باب آ رہے ہیں چپٹرز آ رہے ہیں وہ سب ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے میں چاہوں گا میں سپیڈ سے جو ہے وہ صرف ترجمہ کرتا جاؤ اور جہاں آپ کو ضرورت محسوس ہو آپ نے جو ہے وہ پوچھنا ہے تو آپ نے بھی انشاءاللہ درس کے آخر میں آپ نے انشاءاللہ پوچھنا ہے پہلے جو حدیث پاک ہے وہ ہے مسلمان کا مسلمان پر پانچ حق ہیں مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں یہ نیچے والی حدیث پاک ہے اس میں ہے چھے حقوق ہیں چھے ایک زیادہ ہے پہلے طرح یہ اوپر والا پڑھتے ہیں رد السلامی سلام کا جواب دینا پہلا حق ہے ہر مسلمان کا کہ وہ سلام کا جواب دے وَعِعَادَةُ الْمَرِيدِ اور جب وہ اس کا مسلمان بھائے بیمار ہو تو اس کی اعادت کرے دیکھیں وَا اتباعُ الجنائز اور اگر وہ فود ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جائے وَا اِجَابَتُ الدَّعْوَةُ اور جب وہ اسے دعوت پہ بلائے تو وہ قبول کرے یہ دیکھیں ہم یہ حقوق میں دیکھیں وَتَشْمِیتُ الْعَاطِسِ اور جب وہ چھینگے تو اس کا جواب دے الحمدلللہ کا جواب ہو اچھا تو یہ پانچ حقوق ہیں نیچے والے حدیث میں اگر آپ دیکھیں وہ بھی صحیح روایت ہے اس میں ایک بات جو ہے اس کا اضافہ ہے اگر وہ تم سے کوئی مشورہ مانگے تو اس کو اچھا مشورہ دو یہ حقوق ہو گئے مسلمان کے مسلمان پر ایک ہے سلام کا جواب دینا مریض کی اعادت کرنا فوت ہو جائے تو جنازے میں جانا اور اس کی دعوت کو قبول کرنا اور چھینک آئے تو اس کا جواب دینا جب وہ الحمدللہ کا ہے آپ نے ارحمد اللہ کہنا ہے آخری ہے کہ اگر وہ مشورہ مانگے تو اس کو اچھا مشورہ دینا یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان کے اوپر بس اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے اور یہ متفق آل حدیث پاک ہے یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کی دونوں کی حدیث شریف ہے اچھا دونوں میں ہے لیکن یہاں کیا لکھاوے ادھرا غور کرے حباب لکھاوے وَحَاذَا لَفْزُ الْبُخَارِي اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث تو دونوں میں ہے لیکن یہ جو ہم نے اوپر حدیث لکھی ہے یہ الفاظ یہ بخاری شریف کے ہیں اس میں سے ہم نے لیا ہے یہ نیچے والی حدیث میں پھر یہ چھے حقوق ہیں اور ہم نے چھے کو چھے ہم نے آپ کو بیان کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصر اخا کا ظالمن او مظلوما اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا وہ مظلوم ہو فقال رجلن یا رسول اللہ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ انصرہو اذا کانا مظلوما جب وہ مظلوم ہوگا یعنی کوئی اس کے اوپر ظلم کرے گا تو میں اس کی مدد تو کروں گا لیکن آپ دیکھیں اگر وہ ظالم ہو تو میں اس کی مدد کیسے کروں گا ظالم ہے وہ آپ نے فرمایا تم اس کو روکو گے یا اس کو ظلم کرنے سے منع کرو گے یہ دو معانی ایک معانی میں آرے ہیں میں دیتا ہوں کی کیا لکھا ہے انہوں نے اسے ظلم سے باز رکھو یا فرمایا کہ اسے ظلم سے رکھو کیونکہ یہ بھی اس کی مدد ہے ظالم ہو یا مظلوم ہو تم نے اس کی مدد کرنی ہے اپنے بھائی کی یہ ہے وہ دیوار جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کے ہمیں رکھتے ہیں یہ چیزیں ایک اور حدیث پاک دیکھیں مسلمان کے مسلمان پر حق کے بارے میں ہے اور یہ بڑی زبدست حدیث پاک ہے یہ حدیث قدسی ہے اب حدیث قدسی کیا ہوتی ہے کہ صحابی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے یعنی وہ حدیث جس میں رسول اللہ اللہ کی طرف نسبت کر دے اور فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں اب اس میں ہے کہ یقول یوم القیامہ بشک اللہ تعالی جو ہے قیامت کے دن فرمائے گا کیا فرمائے گا یابن آدم اے آدم کے بیٹے اے بنی آدم ایک کر رہے ہیں اکل یا نہیں تیرے بات صلح ہے اوکی صحیح صحیح ٹھیک ہے صدر صاحب وہ تو مشکل تو ہوگی کیامرہ بند کرنے میں لیکن چلے ٹرائے کریں بائی کی بند رکھے حلال تھا یہ یہاں پہ سکرین چلی جاتی ہے میرے سامنے سے اللہ جل شانہو قیامت کے دن فرمائے گا اے بنی آدم مرد تو فلم تعدنی میں بیمار ہوا تم نے میری ایادت ہی نہیں کی قال یارب کیفا اعودکا وانت رب العالمین اے میرے رب میں کیسے تمہاری ایادت کرتا تم تو رب العالمین ہو قال اللہ نے فرمایا فرمایا گئے نہیں اللہ نے فرمایا دیکھا آپ نے اللہ نے فرمایا ماضی کے سیغے میں ہے یعنی کہ یہ پکا یہ ہونا ہے اما علمت ان عبدی فلانا مرد فلم تعد ہو تمہیں پتہ نہیں کہ وہ میرے ایک بندہ تھا فلان وہ مریض ہوا بیمار ہوا تو تم نے اس کی ایادت نہ کی اما علمت انک لو عدتہو لوجدتنی عندہو کاش تم اس کی ایادت کر لیتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے اگر تم اس کی ایادت کرتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے اس کے بعد اللہ پاک دوسرے سوال کرتا ہے اے بنی آدم یہ میں ترجمہ یہاں سے پڑھتا ہوں تاکہ انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے یہ بہترین ترجمہ ہے اور بعض میں برکت کیلئے پھر عربی پڑھتا جاؤں گا تو اے بنی آدم میں بیمار ہوا تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی بندہ عرض کرے گا اے پروردگار میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا جبکہ تُو خود جہانوں کا پاننے والا ہے ارشاد ہوگا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلا بندہ بیمار ہوا اور تُو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی کیا تُو نہیں جانتا اگر تُو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا پھر دوسرا سوال اے بنی آدم میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تُو نے مجھے کھانا نہ کھلایا بندہ عرض کرے گا اے پروردگار میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تُو خود تمام جہانوں کا پالنہار ہے ارشاد ہوگا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلا بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا اور تُو نے اسے کھانا نہیں کھلایا کیا تُو نہیں جانتا اگر تُو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کا ثواب میری بارگاہ سے پاتا اس کا بدلہ پاتا اے بنی آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تُو نے مجھے پانی نہیں پلایا بندہ عرض کرے گا پروردگار میں تجھے پانی کیسے پلاتا جبکہ تُو رب العالمین ہے ارشاد ہوگا میرا فلا بندے میرے فلا بندے نے تجھ سے پانی مانگا اور تُو نے اسے پانی نہیں پلایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تُو اسے پانی پلاتا تو اس کا ثواب تجھے میری بارگاہ سے ملتا اب یہ مقالمہ ہے جو کہ قیامت کے دن ہونا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ابھی سے بتا رہے ہیں یہ ہے وہ پیپر جو حل شدہ پیپر ہے ہمیں جو ہمیں عطا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ سے تو یہ اب ہم نے ہر بھوکے کو کھانا کھلانا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی جو ہے نام سے اطلب کر رہا ہو اور ہم نے ہر پیاسے کو جو ہے وہ اس کو اس کی پیاس مٹانی ہے کیا پتا کہ وہ ہمیں اس سے اللہ جللہ شانہو مل جائے اس کی پیاس مٹانے سے ہی صرف پیاس مٹانے سے روزے کی تو روزہ افطار کرنے کے سواب بھی کچھ اور ہے اچھا اس کے بعد کیا فرمایا بیمار ہو تو ہم نے بیمار پرسی کرنی ہے ہم نے اس کی عادت کرنی ہے یہ حقوق ہے مسلمان کے مسلمان پر اچھا یہ دوسرا اس کے بعد جو باب آ چلا آ رہا ہے وہ ہے جی احسان کا باب اور یہ جو حدیث پاک بیان ہوئی ہے اس میں دین کے بہت سارے جو ہے نا وہ مسائل کا ایک ہی حدیث پاک میں جو ہے وہ یہاں بات ہوئی ہے میں اس کو پڑتا ہوں اور آپ دیکھئے کہ کیسے اس کو جو ہے نا ہم نے سمجھنا ہے جتنا بھی سمجھ آیا ہمیں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو حدیث پاک ہے یہ حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے یہ دیکھیں بہت کم احادیث ہیں جو کہ صدر عمر فاروق سے روایت ہے آپ نے کیا فرمایا دیکھیں نرا قالا آپ نے فرمایا بینما نحن عند رسول اللہ اللہ اکبر ایک دن جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر تھے ذات یومن ایک دن کسی دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے یہ وہ ٹکڑا ہے جسے صحابی کی صحابیت کا جو اندازہ ہوتا ہے اور وہ اتنا بڑا شرف ہے کہ وہ تمام جتنے بھی امت ہے وہ سب سے آلہ افضل ہو جاتے ہیں یہ لوگ تو پھر صدر عمر فاروق کا تو مقام ہی آلد ہے آپ نے فرمایا کہ ہم حاضر تھے تو کیا ہوا استلع علینا رجل کہ ہمارے اوپر ایک آدمی جانا وہ ظاہر ہوا یعنی ایک بندہ آیا ہماری محفل میں ایک آدمی تھا شدید و بیاد السیابی اس نے شدید سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے شدید و سواد الشعرین اس نے اس کے جو بال تھے وہ شدید کالے تھے یعنی بالکل نوجوان لا یرا علیہ اثر السفر اس کے اوپر جو ہے وہ سفر کا کوئی نشان نہیں تھا اثر نہیں تھا اس کے اوپر کے کوئی باہر سے آیا ہے ولیکن لا یعرفہو منا احد لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مدینہ کا ہوتا لیکن اس پہ نہ سفر کے کوئی آثار تھے اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا تھا حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ الٰ رُكْبَتَيْهِ تو اب اس نے اپنے گھٹنے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے بالکل ساتھ ملا دی ہے وَوَدْعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِزَيْهِ اور اپنے دونوں ہاتھ جو تھے وہ اپنے اس پہ رکھے اس پہ اپنے پڑھلیوں پہ رکھے وَقَالَ يَا مُحَمَّدَ اور ترس کیا اے محمد اخبرنی عن الاسلام مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے اسلام کیا ہے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلامو اسلام یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ کہ تو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ اور محمد اللہ کے رسول وَتُقِيمَ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کر وَتُعْتِ الزَّكَاةِ اور زکاة دے وَتَسُومَ رَمَدَانِ اور یہ ہے اسلام کہ تو رمضان کے روزے رکھے وَتَحُجَّ الْبَيْتَ انِسْتَطَعَتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور حج کرے اس گھر کا یعنی کہ بیت اللہ شریف کا اگر تجھے طاقت ہو راستے کی اور زادے راہ تمہارے پاس ہو تم قَالَ صَدَقْتَ اس آدمی نے کہا نوجوان نے کہا صَدَقْتَ تو ہم نے سچ کہا قَالَ یہ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ ہم نے تعجب کیا اس کی اس بات پہ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ سوال بھی خود کر رہا ہے اور تصدیق بھی جواب کی خود کر رہا ہے قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ اس کے بعد اس نے عرص کی کہ مجھے ایمان کے بارے میں اب بتائیں یہ تھا اسلام اس میں جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانچ چیزیں بتائیں اور وہ سارے ایکشنز ہیں سارے اعمال ہیں آزا کے اچھا اس کے بعد ایمان کا پوچھا تو ایمان کے بارے میں آپ نے عقیدہ بتایا ہے وہ کیا ہے کہ ان تُؤمن باللہ کہ تُو اللہ پر ایمان لائے وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے ملائکہ پر ایمان لائے وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں پر جتنے بھی نازل ہوئی وَرُسُولِهِ اور اس کے رسولوں پر جتنے بھی ہیں وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخر آخرت کے دن پر یعنی قیامت پر ایمان لائے وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِهِ اور یہ ایمان لائے کہ یہ جو تقدیر ہے چاہے اچھا ہے یا برے ہے وہ اللہ جلل شانہوں کی طرف سے ہے قَالَ صَدَقْتَهِ اس نوجوان نے کہا آپ نے بالکل سچ کہا قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ پھر تیسرا سوال اس نے کیا اب دیکھیں پریکٹیکل بھی چلا گیا تیوری بھی چلی گئی اب ایک اور چیز ہے جو کہ تکمیل ہے اور جو کہ کام مل جو ہے وہ ایمان ہے وہ کیا ہے چونکہ یہ باب ہم پڑھ رہے ہیں ایمان کے بارے میں تو آپ نے تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے قَالَ انْتَعْبُدَ اللَّهِ وہ احسان یہ ہے کہ تُو اللہ کی عبادت ایسے کرے قَأَنَّكَ تَرَاهُ جیسے کہ تُو اسے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے اللہ کی فَإِنْ لَمْتَكُنْتَ رَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاقْ اگر تیرا یہ خیال یہ یقین نہ پیدا ہو سکے کہ تُو اسے دیکھ رہا ہے تو بے شک وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا اس حالت میں جو ہے وہ تُو عبادت کر اللہ تعالیٰ کی اور یہ ہے وہ صفیہ کا جو مقام ہے وہ آلہ اس سے اسلام ایمان کی تکمیل جب ہوتی ہے تو وہ احسان کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں قَالَ فَأَخْبِرْنِي أَنِ السَّاعَ پھر اس نجوان نے کہا کہ اچھا مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجئے قَالَ مَلْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّاعِلْ پوچھنے والا جو ہے وہ جسے پوچھ رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا یعنی دونوں کو پتا ہے قیامت کے بارے میں لیکن ڈسکلوز نہیں کرنا یہ راز ہے اللہ تعالیٰ کا تو جتنا تمہارے پاس ہے اتنا ہی میرے پاس ہے اور ہم اس کو بتائیں گے نہیں اس لیے انہوں نے اسرار نہیں کیا اس پر اور اس کے آگے چلے اور کہا فَأَخْبِرْنِي عَنْ اِمَارَاتِهَا مجھے قیامت کے یہ جو نشانیاں ہیں ان کے بارے میں بتا دیں قَالَ أَنْتَ لِدَ الْأَمَتُ رَبَّتَهَا یہ پہلی علامت قیامت کی یہ ہے کہ ایک جو لونڈی ہو وہ اپنے جو ہے اپنے مالک کو جنے گی اللہ اکبر یعنی کہ کیا ترجمہ لکھا ہے آپ نے فرمایا کہ نوکرانی اپنے مالکہ کو جنے گی یعنی بیٹی ماں کے ساتھ نوکرانی ہوالا صدوق کرے گی دیکھا آپ نے یہ بریکرز میں لکھا ہوتا ہے یہ بہت آسانی ہوتی ہے دیکھا آپ نے کہ وہ ایک لونڈی ہے وہ اپنے مالکہ کو خود جن رہی ہے یعنی آج کل جو بچے ماں باپ پہ چیختے رہتے ہیں اور کوئی بات نہیں مانتے تو یہ بھی اسی کی علامات میں سے ہے اور بھی علامات ہو سکتی ہے اور باقیدہ سے بھی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ باقیدہ سے نوکرانیا لونڈیا ہوں اور وہ اپنے مالکن کو جنے اس کے بعد دوسری کی علامت ہے اور برہنا پاؤں اور ننگے بدن والے مفلس چرواہے اونچی اونچی محلات اور عمارتوں پر فخر کریں گے یہ بھی قیامت کی علامات میں سے یعنی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عمارت جو ہے وہ وہاں پر ہے جہاں پر ان لوگوں کے پاس چالیس سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا وہ ننگے دڑنگے تھے ان کے پاس گھر بھی نہیں تھے وہ غاروں میں رہتے تھے غار ابھی تک ہے دبئی میں اور یہ سارے جتنا خلیش کا ایریا ہے لیکن ان کے پاس برش خلیفہ ہے آج وہ بڑے بڑے محلات ہیں جن پر وہ فخر کر رہے ہیں اور دنیا سے لوگ آگے دیکھ رہے ہیں یہ بھی قیامت کے علامات میں سے اور یہ قیامت ابھی اور مزید بڑھنا ہے پھر وہ شخص چلا گیا اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر ٹھیرا رہا پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے اب یہ جو آخری جملہ ہے نا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو نجوان کی شکل میں آئے تھے اور یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے دین کیا سکھایا انہوں نے ہمیں اس پہ ہمیں نے حضور صلی اللہ علیہ السلام نے بہت سارے دروس دیئے ہیں ایک دو نہیں ہیں بہت سارے درس دین ہیں یہ حدیث بہت اہم حدیث پاک ہیں اس میں سے اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہ نہائی سفید کپڑے اگر وہ کوئی بندہ تعلیم کے لیے جاتا ہے درس یعنی طالب جو ہو طالب کو ہمیشہ سفید خوبصورت یونیفارم پہننا چاہیے خوبصورت لگے وہ اچھے سے اچھے کپڑوں میں جایا کرے درس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے اور بال گہرے سیاہ تھے اس کا مطلب ہے کہ نوجوانی کا علم جو ہے نا وہ زیادہ بہتر رہتا ہے کہ آپ حالت جوانی میں جو ہے علم حاصل کرے اور یہ بہترین عمر ہوتی ہے توبہ کی بھی آپ نے یہی فرمایا کہ توبہ کے بارے میں جو قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ گائے زبا کرو اور وہ نہ بوڑی ہو نہ ہی وہ بچی ہو بلکہ درمیان کی کوئی ہو تو اس طرح جو ہے وہ تم اس کو زبا کرو تو آپ فرماتے تھے وہ تصوف کے درس میں فرمایا کہ یہ جو فوت ہو گیا ہے یہ نفس ہے تو ہمیں جو ہے وہ وہ روح ہے اور ہم نے نفس کو زبا کر کے اس کو پھر ہمیں زندہ کرنا ہے اس پہ اپنے حضرت خضر اسلام کی کشتی کے جو سراخ کیا تھا اس کا بھی حوالہ دیا کہ وہ بھی مراد یہی ہے کہ شیخ جو ہوتا ہے وہ اپنے مرید کو جو ہے ریاضت میں مجاہدے میں ڈالتا ہے اور اس کو اتنا کمزور جسم کمزور کر دیتا ہے کہ شیطان جو ہے اس پہ غلبہ نہیں پاتا اس کی روح مضبوط ہو جاتی ہے تو ایک کو زندہ کرنے کے لیے دوسرے کو مارنا پڑتا ہے تو وہ بھی یہاں بھی فرمایا تھا کہ وہ جو توبہ ہے وہ نوجوانی کی توبہ ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہر عمر میں جو ہے وہ توبہ اچھی لگتی ہے لیکن نوجوان کی توبہ زیادہ اچھی لگتی ہے اور گناہ سے اس کو گناہچہ نہیں لگتا لیکن بوڑے کا گناہ اسے زیادہ برا لگتا ہے یہ بڑی ساری حدیث بہت ساری ہے وہ ایک ساتھ چلے آتی ہے تو ہم نے یہ سکھا کہ جو علم حاصل کرنے کا ہے وہ سیاہ بالوں کا وقت ہے نوجوانی کا جو وہ دور ہوتا ہے وہ بہترین دور ہے اس پر سفر کے کچھ آثار نمودار نہیں تھے یہ نہیں ہے ہمیں یہ ہے کہ ہمیں خوبصورت رہنا ہے ہمیشہ اور ہمیں یہی سکھایا گیا ہے شروع سے یہ سکھایا گیا ہے کہ گھر سے جب آپ نکلا کریں تو ایسے نکلا کریں کہ اگر ملک کا وزیراعظم بھی آپ سے ملے تو آپ اتنے ہو کہ آپ جب بالکل ڈارک لی آپ جا کے ان سے مل سکیں اور ہر حال میں آپ تیار ہوئے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے تو اس میں بہت سارے دروس ہیں اور وہ پھر آکے بیٹھتے ہیں تو اتنے گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھنا اس سے کیا تاثر آتا ہے کہ کوئی ایسے بیٹھ سکتا ہے کہ گھٹنے سے آکے گھٹنا ملا ہے اس میں ایک راز یہ ہے کہ جب آپ قریب سے قریب بیٹھیں گے تو کبھی بھی سر کو نہیں اٹھائیں گے سر نیچے ہی رہے گا تمہارا عدب سے تو وہ یہی ہے کہ قریب آکے بیٹھتے تھے اور قریب بیٹھنا استاد کے یہ زیادہ بہترین ہوتا ہے جتنے ٹوپر ہوتے ہیں وہ استاد کے قریب بیٹھتے ہیں اور ان کو زیادہ شوک ہوتا ہے یہ علامت ہے کہ اس کو علم کا شوک زیادہ ہے تو وہ گھٹنے سے گھٹنے ملا کر اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھ لینا یہ عدب کا سب سے بہترین طریقہ ہے آج زی کا اور اس کے بعد بڑے پیار طریقے سے سوالات کرنا اور بہترین ایک سوال کرنا بہترین سوال کرنا آدھا علم ہوتا ہے اچھا ہم آگے چلتے ہیں حضرت ابو زر ان کا نام ہے حضرت ابو زر یہ ابی کیوں آیا ہے یہ ان کی وجہ سے ایسا لفظ ہے کہ ان جب آتا ہے تو اس کے بعد ابی بن جاتا ہے ویسے یہ ابو زر ہے اور غفاری جو ہم کہتے ہیں یہ غفاری ہے غفاری ہے غفاری ہے ان کی قبیلے کا نام ہے تو وہ کیا فرماتے ہیں کتنا پیارا ان کے بات کرنے کا طریقہ ہے کہتے ہیں میرے دوست میرے حبیب نے مجھے نصیحت کی ہے ان اخش اللہ کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈروں ایسی خشیت اختیار کروں کہ انی آراہو کہ جیسے میں اسے دیکھ رہا ہوں فَإِن لَمْ أَكُنْ آرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَانِي پس اگر میں اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو یقیناً مجھے دیکھ ہی رہا ہے نا اس کے بعد انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الْإحسانُ أَن تَعْمَلَ لِلَّهِ احسان یہ ہے کہ تو عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کے لئے عمل کرے اور ایسا کرے قَانَّكَ تَرَاهُ جیسے کہ تو اسے سامنے دیکھ رہا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاقِ پس تو اگر اسے نہیں دیکھ رہا اپنے اقین تمہارا ڈیولپ نہیں ہو رہا فَإِنَّهُ يَرَاقِ بے شک وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا تمہیں ہر عمل کرتے دیکھتا ہے اس طرح پر آگے جو حدیث ہے یہ بھی زید بن عرقم سے بھی یہی روایت ہے کہ یہ عالی مرتبہ ہے ایمان کا اس کے بعد آتے ہیں شداد بن عوض رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ قَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر چیز میں نیکی لکھ دی ہے احسان فرض کر دیا ہے کہ تُو نے نیکی کرنی ہے احسان کرنا ہے ہر کام میں تو کیا فرمایا اس کی مثالیں دی ہیں فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَىٰ پس تم قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو یعنی مسلح نہ بناو کسی کے کانٹ نہیں کٹنے کسی کے ناک نہیں کٹنے کسی آنکھیں نہیں نکالنی مسلح نہیں کرنا اس پر مسلح بہتے ہیں اور قتل کرو تو تم اچھی طرح سے قتل کرو وَإِذَا زَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْزَبْحَ اور جب تم کسی کو زبا کرو یعنی کہ قربانی کرو تو اچھے طریقے سے قربانی کرو چھوڑی کو تیز رکھو ہمیشہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ جب کوئی قربانی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی چھوڑی کو تیز کر لے اچھی طرح سے فَلْيُرِحْ زَبِيحَتَهُ تاکہ وہ اپنی زبا ہونے والے جانور کو آرام دے سکے اندازہ کریں ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کو فرض کیا ہوا ہے اللہ اکبر اس کو پڑھتے ہیں محسن کی علامات اور صفات کا بیان محسن کون ہے اور اس کی صفات کیا ہوتی ہے یہ ہم ایمان کا باپ پڑھ رہے ہیں اور اس کے عالی کس میں پڑھ رہے ہیں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی اور یہ حدیث یاد رکھیں کہ یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے ترمیزی یہ نام آپ نے یاد رکھنے ہیں ترمیزی اور ابو داود یہ دو کتابیں اوپر والی صحیح ہیں اور نیچے چار جو ہیں چھے میں سے وہ دو نیچے چار ہیں وہ سنن ہیں تو ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ ان کے نام بھی یاد کریں گے اور ان کے عدوار بھی یاد کریں گے اور ان میں فرق بھی انشاءاللہ پڑھیں گے آسان ہے مشکل نہیں یہ چھوٹے باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ آپ نے فرمایا عمر انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کیا اَنَّ تَصُدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ عِنْدِ مَالًا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا چندہ اکٹا کرنے کا حکم دیا اب یہ دیکھیں چندہ ہو رہا ہے اور یہ غزو تبوک کی بات ہو رہی ہے اتفاق سے اس وقت میرے پاس مال تھا میں نے کہا میں نے سوچا یہ نہیں اگر میں حضرت عبو بکر صدیق سے سبقت لے جا سکتا ہوں آج تو آج لے جاؤں گا کیونکہ میرے پاس مال ہے فرماتے ہیں کہ پھر میں نصف مال لے کر اپنا نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کیلئے کیا چھوڑا ہے وہ شفیق کو دیکھیں نرا شفیق مہربان پیغمبر اپنے گھر والوں کیلئے کیا چھوڑا ہے میں نے عرض کیا اس مال کے برابر ہی اتنا ہی مال میں نے گھر بھی چھوڑ دیا ہے آدھا گھر والوں کیلئے چھوڑ دیا ہے اتنے میں ابو بکر صدیق سارا مال لے کر حاضر ہوئے آپ نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے عرض کیا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں دیکھا اللہ اکبر یعنی آج جو ہمارا عقیدہ چل رہا ہے جگہ جگہ دکھاتے ہیں حضب اللہ مجید کی آیت ہے حضب اللہ نعم الوکیل وہ آیت کریمہ ہے بلکل ہے وہ سارا لیکن صحابہ کا عقیدہ دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے اور آج کل جتنے فتنے چل رہے ہیں ہمیں یہی جملہ جو صدیق کا ہے جو کسی آئے ستہ میں وارد ہے ہمیں یہی جو ہے جملہ اس کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے اور اسی کو ہم نے اپنا قیدہ جاننا ہے کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول بہت ہے میں نے دل میں کہا بخدا میں کبھی ان سے کسی نیک بات میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا اچھا یہ ان دونوں کا معاملہ تھا یعنی حضرت عمر فاروق جو ہے وہ آدھا مال لے کے آگئے لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا ایک دفعہ کہ میں اتنے گھوڑے اور اتنے جو ہے وہ ذرے اور اتنے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ دوں گا اور وہ آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ اشرفیاں جو تھی یا دینار تھے یا درہم تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں ڈال دیئے اس کے بعد دوبارہ پھر آئے پھر لے کے آگئے پھر لے کے آگئے انہوں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس میں اپنی انگلیاں ڈال کے مال میں وہ انگلیاں ڈال کے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے حضرت عثمان سے جو ہے راضی ہو گیا ہے اس کے بعد عثمان کو اس کا گناہ کبھی بھی ضرر نہیں پہنچائے گا یعنی اس کا گناہ جو ہوگا وہ نہیں لکھا جائے گا اس کے بعد اللہ اور اس کا رسول سے راضی ہو گئے ہیں اب اندازہ کریں اس بات سے کہ حضرت عثمان غنی نے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنا آدھا مال یا اس نے پورا مال ایسا نہیں تھا ان کے مال دار تھے بہت لیکن آپ نے جنت خرید لی اس سے اپنے پیسوں سے ہی دیکھیں اندازہ کرنے کہ رسول کو راضی کر لیا اور رسول کو راضی کرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا تو یہ کا مال ہے کہ یہ رحمہ مہم یہی فرماتا ہے نا کہ یہ دنیا اچھی ہے اگر تم نے اس کو آخرت کے لیے استعمال کیا ورنہ یہ تمہارے اوپر آئے گی تمہارے لیے وبال بن جائے گی اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ دیکھیں ان کے حدیث بڑی زبردست ہوتی ہیں آپ اگر کسی نے فقر کو پڑھنا ہے کسی نے فقیری کو پڑھنا ہے نا تو وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کو مطالعہ کریں ان کی مسنت کو پڑھیں یعنی انہیں جتنے بھی روایتیں کی ہیں نا وہ پڑھیں ساری حدیث بڑی زبردست قسم کے اوپر والی حدیث دیکھی نا آپ نے اب نیچے والی حدیث کو دیکھیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اتق اللہ اللہ سے ڈرتے رہو حیسو ما کنتا تم جہاں کہیں بھی ہو اکیلے ہو مجلس میں ہو راستے میں ہو کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو یہ نصیحت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت ابو زردہ فاری کو اب ایک ہو گئی دوسرا کیا ہے وَأَتْبَعِ السَّيِّعَةَ الْحَسَنَةَ اور تم گناہ کے بعد گناہ کے بعد نیکی کرو نیکی کرتے رہا کرو گناہ ہو جائے تو اس سے تمہارا دل جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے فوراں بعد جو ہے نیکی کرو کیوں تمحوها اس کو وہ مٹا دے گی تمہاری نیکی تمہاری برائیوں کو گناہ کو مٹا دے گا خود بخود یہ دوسری نیسی حد دی اور اس کے بعد کیا فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ النَّاسَ اور لوگوں سے حسنِ اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرنا یہ تین جو ایسی باتیں ہیں کہ ہمیں دروازے پر لگنی چاہیے تاکہ ہمیں بھولے نا اور ہم پھر اس کو ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ یہ بند ہو جائے گا لیکن میں پھر بھی کوش کرتا ہوں پڑھ لو جتنا پڑھ سکتا ہوں حیرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول اللہ اللہ جل لشانہو نے ارشاد فرمایا اذا اراد عبدی اَن يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے نیت کرے تو تم اس کو نہ لکھنا حتیٰ عملہا یہاں تک کہ وہ کر لے یعنی گناہ جب اس نے نیت کی تو تم نے لکھنا نہیں ہے فرشتوں کو فرمایا اور کیا کرنا ہے جب تک وہ کرنا جائے تو تم نے کیا کرنا ہے لکھنا ہے فَإِن عَمِلَهَا فَكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا اگر وہ کر لے گناہ تو تم نے وہیں ایک گناہ لکھنا ہے بس وَإِن تَرَكَهَا مِنْ عَجْلِ اور اگر اس نے چھوڑ دیا میری خاطر یعنی میرے مجھ سے ڈر کے یعنی میری رضا کے لیے یعنی میری ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اس نے گناہ کو چھوڑ دیا فَكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَا تو اس کی لیے نیکی لکھ دینا اللہ اکبر یعنی وہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا اس نے میری خاطر گناہ کو چھوڑا تو اب تم کیا کرو اس کی لیے نیکی لکھ دو اس کے عمال نامے میں وَإِذَا أَرَادَ أَن يَعْمَلَ حَسَنَةً اور جب وہ نیت کرے کسی نیکی کی فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَكْتُبُوهَا ابھی تک اس نے نیکی کی نہیں ہے نیت کی فَكْتُبُوهَا تو لکھ لو اس کو لَهُ حَسَنَا ایک نیکی لکھ دینا فَإِن عَمِلَهَا اگر وہ کر جائے وہ نیکی فَكْتُبُو لَهُ بِعَشَرِ عَمْسَالِهَا تو تم دس گناہ زیادہ لکھ دینا ایک اس نے لکھا ہے ایک نیکی اس نے کی تم نے دس نیکیاں لکھ دی رہی ہیں اس کے اخلاص کہ جو ہے وہ تم نے اس کی تعداد کو بڑھاتے رہنا ہے کبھی دس چند کبھی سات سو گناہ زیادہ یعنی یہاں سب عمیعہ لکھا ہوئے تو سات سو چند جو ہے وہ زیادہ لکھ سکتے ہو کہ یار اس نے اتنے اس نے نیکیاں کی ہیں ایک نیکی سات سو کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور جسے وہ دینا چاہے اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے ایک حضرت عنا عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ قال رجل نے ایک صحابی نے عرض کیا ہے رسول اللہ میں محسن کب بنتا ہوں میں محسن کب بنوں گا محسن نیکی کرنے والا جب تمہارا پڑوسی تو میں نیکی سمجھے گا اور وہ کہے گا کہ میرا یہ پڑوسی نیک ہے تو تم اللہ کی کتابوں میں بھی نیک لکھے جاؤ گے اگر تمہارا پڑوسی کہے کہ تُو محسن ہے اچھا ہے تو پھر تُو واقعی اچھا ہے وَإِذَا قَالُو اور اگر وہ کہیں تمہارے پڑوسی اِنَّكَ مُسِعُن تُو بُرَا ہے فَأَنْتَ مُسِعُن تو تُو اللہ رسول کے ہاں بھی بُرَا ہے اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ابن حبان نے بھی روایت کیا اس کو اللہ اکبر چلے بس یہ حدیث یہ اسی سے ملتی جنتی حدیث باقی اس لئے میں چھوڑ رہا ہوں ٹائم نہیں ہے میں سپیر سیکس کو پڑھنے کی کوشش کرتا حضرتِ انیس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جب اولین و آخرین کے لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ایک پکارنے والا عرش کے پائیوں تلے ایک میدان سے صدا دے گا کہاں ہے اللہ تعالی کی معرفت رکھنے والے کہاں ہے صاحبانِ احسان فرمایا لوگوں میں سے ایک گروہ اللہ تعالی کے سامنے آگ کھڑا ہوگا وہ بہتر جاننے والا ہے اور پوچھے گا تم کون ہو پس وہ لوگ کہیں گے ہم اہلِ معرفت ہیں اللہ اکبر جنہیں تُو نے اپنی معرفت عطا کی اور ہمیں اس معرفت کا اہل بنایا تو اللہ تعالی فرمایا گا تم نے سچ کہا اللہ اکبر پھر دوسرے گوھر سے پوچھے گا تم کون ہو وہ عرض کریں گے ہم صاحبانِ احسان ہے اللہ اکبر نیکی کرنے والوں ہیں لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی فرمایا گا تم نے سچ کہا میں نے اپنے نبی سے فرمایا تھا صاحبانِ احسان پر الزام کی کوئی راہ نہیں لہٰذا تم پر بیتا نظنی کی کوئی راہ نہیں میری رحمت کے ساتھ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبصم فرمایا آپ مسکرہ دیئے اور رشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالی انہیں قیامت کے احوال اور سختیوں سے نجات دے دے گا ان لوگوں کو بھی جو محسن ہوں گے ہر حال میں نیکی کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیں گے نیکی کا مطلب دیکھیں اگر کوئی آپ کے برے وقت میں آپ کو دس روپے دیتا ہے تو آپ اس کا کبھی بھی بدلہ نہیں چھکا سکتے کبھی بھی نہیں آپ اگر سو روپے بھی واپس کر دیں گے تب بھی جو ہے اس کا بدلہ نہیں جائے گا احسان میں پہل کرنے والے کا بدلہ کبھی نہیں اتارا جا سکتا تو ہمیں حکم ہے لیکن احسان احسان کے بارے میں یہاں تک کی قربانی میں بھی تم نے خیال رکھنا ہے اور احسان کرنا ہے ہر حال میں احسان کرنا ہے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی محسن ہیں محسن انسانیت ہے حضرت امام حسن اور حسین کے چھوٹے بائی کا نام محسن تھا یاد رکھیں محسن ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا چلے آج یہ ہم نے جنرال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ دو تین باپ پڑے ہیں ہم نے لوگ کوشش کریں گے شرعہ سپیر سے پڑھتے رہے کسی کا کوئی سوال ہونا اگر یہاں وقت نہیں بچتا تو کوئی بات نہیں ہے آپ جنرال گروپ آپ کے پاس ہے آپ گروپ میں جو ہے وہ لکھ دیا کریں